ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا دیا کلمہ قرآن مزدھب و قابا بچا دیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا دیا کربلا میں جب جبت کا بازار کر کتا اس وقت مرے حسین نے نماز کو زنسا بچا دیا حضرات مہتر 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 بہت اچھے ناتھانے بہت اچھا کھلا بہت اچھا شائد صحیح ممبر پاک پر 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 آپ اپنے مادنے کے نگاہوں سے اولادِ حسوس اولادِ غوثِ اعزائی حضور یعنی صدقات شمیہ صاحب قبلہ آج آپ کے آن میں آئیں آج حضور ظلیرہ ملد کا فیضہ آ چکا ہے آج ان کی دعایاں آئیں آپ کے لوگوں کے بیر میں عظیظ ممبر پاک پر تشریف فرما ہے اس لئے کوئی بہتھک بہتھک نہ کریں کوئی بہتھائیں بھائیں نہ جائیں شمیم بھارتی ہیں جو میڈیا والے چینل چلاتے ہیں ایک شیر پڑھیں اور انہوں نے پیسہ بھی کر دیا ہے اگر آپ کو اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی سلاحی ملن کر دیئے گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشن والد آپ کو پورا ہندوستان میں دکھا رہا ہے ایک شیر پڑھنے جاروں سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس بار بار بہا ہے اچھا لگے گا تو جن سے نوازیے گا جو روشنو ہے کمپدے خزرا کیا ہے سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے کمپدے خزرا کیا ہے میری یہی دعا ہے جنہ میں خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ سہرہ کیا 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 وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی تکلیل سنے بغیر کوئی بھی آجائیں بیاسدن مجاہدی کی جانب سے صرف دس منٹ ان کو پاک کی فیصلہ خود کریں گے ایک گھنٹا سننا ہے یا دو گھنٹا سننا ہے دن گھنٹا سننا ہے یا جار گھنٹا سننا ہے لیکن دس منٹا سننا ہے بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی ایک شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں سید داب داب شیر تکتے ہیں ہر ایک پہ کر رہتے تھے حسان ابی کے گھر والے ہر ایک پہ کر رہتے تھے حسان ابی کے گھر والے ملت کا نہ ہونے دیتے تھے نقصان ابی کے گھر والے افتار موجود ہے تو سہری کا پتا نہیں کچھ اس طرح سے گزارا کرتے تھے رمضان نبی کے گھر والے محبت میں لیکن اوٹھانے بھائی 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 بیا جو زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے آئے ہندوز ناوالو لا یا جو ہندوئے اسرام وہ بیٹا علی کا ہے لا یا جو ہندوئے اسرام وہ بیٹا علی کا ہے تو یہ میں فلم اللہ کے فضل سے ہوئی ہے مگر جب یہ محفل ہم کر کے اپنے گھر جائیں تو ہمارے اندر کچھ بدلاؤں ہونے چاہیے کچھ تبدیلیاں روز مران کی زندگی میں ملنی چاہیے ہم اس پر بات کریں گے مگر چونکہ ابھی تھوہ سا محول اچھا نہیں ہے میں دو تین شیئر پڑھ کے اسے تھوہ سا ٹھیک کرنے کوش کروں اجازت ہے دو تین شیئر پڑھ دو دین محمدی کا اوجا لا حسین ہے دین محمدی کا اوجا لا حسین ہے دین محمدی کا اوجا لا حسین ہے میرے رسول پانک کا پیارا حسین ہے اور جس نے کو چلتی رکھ دیا تخت یزید کو جس نے کو چلتی رکھ دیا تخت یزید کو شیئر خدا کے گھر کبو پیٹا حسین ہے شیئر خدا کے گھر کبو شیئر خدا کے گھر کبو شیئر خدا کے گھر کبو اور اس دور کے یزید سے سننی کو ٹرے نہیں اس دور کے یزید سے سننی کو ٹرے نہیں کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ ہوسین ہے پڑی یہ کیونکہ ہمارے سینوں میں پڑو زندہ ہوسین ہے اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے زندہ بات زندہ بات کبھی کسی نے یہ جو لوگ یزید کو اپنا کہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھا کھل کے نہیں آتے ہیں ہلکے ہلکے آتے ہیں خور پڑتا ہے کہ چھلے چھلے سے لگے بہتے ہیں ساپ چھتے بھی نہیں ساپ سے آتے بھی نہیں اگر یزید تمہارا باپ ہے تو کھل کے کہہ کیوں نہیں دیتے ہیں کیا کہت کہا کرو نا جیسے ہم کھل کے کہتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کیوں کہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین پڑو زندہ حسین ہے اور پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ کربلا کانفرینج یا حسین یا حسین مکتہ بڑتا اس دور کے یزید سے سننے کو ڈر نہیں کیونکہ ہمارے سینوں میں کیونکہ ہمارے سینوں میں اور خوفِ عزیدیت ہو شباحت کو کس لیے خوفِ عزیدیت ہو شباحت کو کس لیے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے نانا ہرے امید جوسی